اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ انڈا مرک چنے کی زبردست سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈبیک مجھے دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پاو لے لی ہے سفید چنے ان کو نیم گرم پانی میں میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ اس میں میں نے میٹھا سوڈا جس کو کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں وہ اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور آپ کے چنے جو ہیں آپ اوور نائٹ پیس کو بھگو سکتے ہیں اور کم از کم آپ کے تین گھنٹے چنے جو ہیں وہ لازمی بھگے ہوئے ہونے چاہیے اسے آپ کے چنے بہت سوفٹ سے ریڈی ہوں گے میٹھے سوڈے کی وجہ سے اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون مسور کی دال لے لیا اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے بھوش کر کے بھگو کے رکھ دیا یہاں پہ آپ کو انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں سفید چنے ہیں ایک پاؤ ٹو ٹیبل سپون جو ہیں وہ مسور کی دال ہے ایک بڑے سا اس کا پیاز ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے آپ سلائس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور ہڑی مرچوں کا پیسٹ ہے اور یہاں پہ تین تیز پات لے لی ہیں اور تین جو ہے وہ ہڑی لائچیاں لے لیا اور ثابت گرم مسالہ لے لیا اس میں زیرہ ہے لونگ ہے ہڑی لائچی ہے بڑی لائچی ہے اور دارچنی کا ٹکرا ہے اور کالی مرچے اس کا ہم نے پاؤڈر بنا لے لیا اور ساتھ میں ہم نے چکن لے لیا اس کو ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ اس کا ہم نے فائن سا پاؤڈر بنا لینا ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے انڈا مرک چنے میں تو یہاں پہ چنے جو ہے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیے تھے آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ ان کو واش کرنا ہے تاکہ جو اس کے اوپر میٹھا سوٹا لگایا ہے وہ اتر جائے اور اس کو اب ہم پریشن میں ڈال کے بوائل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم جو مسور کی ڈال ہے وہ ڈال دیں گے اور ان دونوں کو بوائل کر لیں گے اور اس سے آپ کے چنے جو ہیں وہ بہت ہی اچھے اور مزیدار دلیشیس قسم کے جو ہیں وہ ریڈی ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہافٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک کا شامل کر دیا ہے دوسری طرف ایک پین لے لیا ہے اس میں جو پیاس کا پیسٹ ہے وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اوائل ڈال کے اس کو سوتے کر لیں گے جب یہ تھوڑے سے سوتے ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم تیز پات اور ہری لائچی ہے وہ ڈال دیں گے اور پیاس کا گولڈن سا کلر لے آئیں گے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹوائے کرنی ہے اور اس کا فیڈبیک میں مجھے دینا ہے آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفکیشن کو جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ جب پیاس کا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو ہم نے اس کے اندر جو ادرک لیسن کا اور ہری میرچو کا پیسٹ پنایا تھا وہ اس کو اندر ہم شامل کر دیں گے اور مسالے کو جو ہے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بھونائی آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے جب اس کا آئل سپرڈ ہو جائے گا مسالہ بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم کٹی ہوئی جو میرچے ہیں وہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچے شامل کر کے تو ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب آئل سپرڈ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے اس کے اندر ہم نے یہ لیا ہے پیسہ دھنیا اس ریسپی میں دھنیا زیادہ یوز ہوتا ہے اس میں پیسہ دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون جو ہے کالی مرچ لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے لال مرچ لیا ہے اور اس کو ہم ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جب آئل سپرڈ ہو جائے گا مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے اور چکن شامل کر کے ہم اس کے چی طرح سے بھنائی کر لیں گے اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر ابھی نہ نمک شامل کیا نہ ہم نے حلدی شامل کرنی ہے وہ آپ نے ابھی شامل نہیں کرنی اور جو ہم نے اس کا مسالہ ریڈی کیا تھا وہ بھی آپ نے ابھی شامل نہیں کرنا چکن کی بھنائی کر لینی ہے all separated ہو جائے گا چکن چی طرح سے بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم ایک سے دیر گلاس جو ہے وہ پانی کا شامل کر دیں گے اور اس کو لیڈل لگا کے میڈیم فلیم کر کے تو اس کو لیڈل لگا کے ہم رکھ دیں گے تاکہ جو ہے چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گھل جائے جب چکن گھل جائے گا آئل سپرٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم شامل کر دیں گے حلدی اس پوائنٹ پہ آپ نے آکے حلدی شامل کرنی ہے اور نمک شامل کرنا ہے نمک آپ نے کم شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے پہلے اس کے اندر شامل کر دیا ہے وہ شامل کر کے تو ہم اس کی بنائی کر لیں گے اور پھر اس کے اندر ہم جو چنیں ہم نے بوائل کیے تھے وہ شامل کر دیں گے اور وہ جو سین ہے وہ سکپ ہو گیا ہے تو آپ اس کے اندر بنائی کر کے چنیں شامل کر دیں چنیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ہری مرچے شامل کر دی ہیں اور اب ہم نے پھر ہم نے اس کے اندر ہافٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ شامل کیا ہے اور ہافٹی سپون جو ہے ہم نے اس کے اندر پیسہ دھنیا شامل کیا ہے وہ شامل کرنے کے بعد ہم نے جو اس کا مسالہ ریڈی کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور آپ نے ہاف مسالہ جو ہم نے اس کا ریڈی کیا تھا پیسہ تھا وہ شامل کر دینا ہے اور ہاف آپ نے اس کا رکھ لینا ہے اس کو گارنش کے لیے اور اس کے بعد جو ہم نے انڈے بوائل کیے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور آپ انڈے بوائل کرتے وقت نا آپ اس میں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا کریں تو اس کا جو چھلکہ ہے وہ انڈوں کا بہت اچھی طرح سے وہ ہے اتر جاتا ہے اور وہ انڈے پھٹتے بھی نہیں ہیں یعنی کہ وہ اس میں درارے سے آ جاتی ہیں نا جب وائل ہو جاتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں آتے اور پھر آپ نے اس کو آرڈ مینر دم پہ لگا دیا تھا دم پہ آپ نے اس کو ضرور لگانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کتنی اچھی لکھ آئی ہے سالن کی اور ہمارے اتنے اچھے جو ہیں انڈا مرک چنے ریڈی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر گارنش کے لیے آپ نے اس کو مسالہ اس کو اوپر شامل کر دینا ہے اور یہ آپ کے مزیدار قسم کے انڈا مرک چنے ریڈی ہوں گے آپ بزار کے چنے بھول جائیں